توچھو مجھے وہ لڑکی یاد آنے لگی ہے اسلامی شہزادی یاد آنے لگی ہے ایک باپ ہے ایک لوٹی بیٹی ہے اس کے بیٹے بھی تین یا چار ہیں ایک لوٹی بیٹی بڑے پیار سے پھال لہا ہے باپ ہر وقت اپنی بیٹی کو سامنے رکھنا چاہتا ہے ایک دن ہو گیا بیٹی جوان ہو گئی رشتہ دھوڑنے لگا اچھا رشتہ مل جاتا ہے لڑکی بھی اچھی ہے لڑکا بھی اچھا ہے دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ باپ اپنے داماد کے سامنے کہتا ہے بیٹا سن لے میرے لال سن لے میری ایک لوٹی بیٹی ہے یہ میرا دل ہے میرا جگر ہے میرا ٹکڑا ہے میری جان ہے اگر اس کو تکلیف ہوئی بیٹا میں جیتے جی مر جاؤں گا میرے لال میرے اس کا خیال رکھنا اللہ حسین مدر بیٹی سے کہتا بیٹی سن لے نبی نے فرمایا ہے ماں باپ سے زیادہ حق بی بی کے لیے شوہر کا ہے ماں نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے ان قدم بھی مت نکالا اللہ حسین مدر بی بی ہے میرا بی بی دولوں رہتے چلے جا رہے ہیں بلی شاندار زندگی گزر رہی ہے اس وقت لائٹ وائٹ کا زمانہ نہیں تھا دولوں یا بی بی کے ایک ٹپی اور چراغ چلا کرتے تھے دولوں یا بی بی زندگی گزار رہے ہیں شوہر کمارا ہے بی بی میاں کھا رہے ہیں بڑی خوشیوں میں زندگی گزر رہی ہے باپ دوسرے دن تیسرے دن بیٹی کو دیکھ رہے آ جاتا ہے اور بیٹی کے پاس بیٹھ کے خوش ہو کے چلا جاتا ہے ماں بھی بڑی خوش ہے میری بیٹی بڑی خوش ہے باپ بھی بڑے خوش ہے میری بیٹی بڑی خوش ہے لیکن اب وقت لیا آ جاتا ہے کہ اس کے داماد کا کام بند ہو جاتا ہے یعنی اس کے شوہر اس لڑکی کے شوہر کا کام بند ہو گیا دونوں میاں بی بی تھوڑے سے پریشان ہونے لگے دونوں میاں بی بی اب مشورہ کر رہے ہیں کہا کام کیوں نہیں چلا ہے شوہر نے کہا سنو میری بی بی اگر میں یہاں رہوں گا تو کام نہیں چلا ہے مگر کیا کروں اگر آپ اجازت دے دو تو میں کہیں دوسری جگہ چلا جاؤ میں باہر چلا جاؤ بی بی نے کہا جیسی تمہاری مرضی چلے جاؤ بی بی کے کہنے سے چلا گیا تمہارا میں کا تو گاؤں کا ہے میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا میرے گھر میں ڈبی کون جلائے گا میرے گھر کو روشن کون کرے گا اللہ اس سمدھ وہ بی بی کہنے لگی او میرے سرطان سنو ابھی تک میں فلانے کی بہن تھی ابھی تک میں فلانے کی بیٹی تھی مگر میں تمہاری بی بی ہوں اب میرا گھر یہ تمہارا گھر نہیں میرا گھر ہاتھ میں اس کو روشن کروں گی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی تا چلا گیا وہاں پر کماتا چلا گیا ادھر پہ بھی ادھر وہ بی بی روزانہ راہ کو قرآن پاک کی تلاب کرتی جا رہی ہے گھر میں اکیلی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے روزانہ قرآن پڑھتی ہے اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے فاطمہ نے کہا تھا اگر کوئی بی بی روزانہ راہ کو سورے واقعہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد شوہر کے لیے دعائیں کریں تو اس کے گھر کی بی باریاں ختم ہو جائیں گی اور برکتیں دور ہو جا برکتیں آ جائیں گی اللہ اللہ ادھر پہ بھی روزانہ پڑھتی چلی جا رہی ہے ادھر شوہر کام کر رہا ہے پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں آتا فرما دے بی بی دعائیں کر رہی ہے شوہر ادھر بی بی کو یاد کر رہا ہے مبائل کا زمانہ نہیں تھا فال کا زمانہ نہیں تھا بدلی دل میں یاد کر لیتے ہیں اللہ اللہ زمانہ گزرنے لگا ادھر اس لرکی کے باپ کی طبیعہ خراب ہونے لگی اکلادی بیٹی ہے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی باپ چار پائی پہ آ گیا سارے لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مگر بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے بیٹا گھر میں رہ کر کے اتنی جلدی نہیں پہت پاتا جتنی جلدی بیٹی آ جاتی ہے اللہ اللہ وہ لڑکی کو پتا چلا دنہارے باپ کی طبیعت خراب ہے اب لڑکی پریشان ہے میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے میں اجازت کی سیلوں میں اپنے باپ کو دیکھنے کیسے جاؤں ہوں اتنی پیاری بیٹی پریشان ہے مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے نماز پڑھ پڑھ کے دعا کر رہی ہے ادھر باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی بھائی آ گیا بہن باپ کی طبیعت خراب ہے چلو بہن بھائی کو چپٹ گئی چھوٹا بھائی تھا پیار کرتی تھی بہت زیادہ بھائی کو چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی کہنے لگی بھائی آ جس وقت میرے باپ نے رخصت کیا تھا یہ کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکال میں کیسے جاؤں کیسے جاؤں بھائی آ باپ کو بتا دینا ارے بھائی اکیلا چلا گیا بہن نہیں گئی لیکن گھر میں روتی رہ گئی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بھائی کو دیکھتی رہی جب دھوڑی دور چلا گیا اب آس دہلی بھائی سلے سلے باپ کو ڈیریکٹ منا مت کرنا ورنہ میرے باپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی کتنا خیال رکھ رہی ہے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں باپ گھڑی گھڑی کہہ رہا میری بیٹی کو بلا دو میرے لختے جگر کو بلا دو میرے چاند کو بلا دو میرے دل کے دکھنے کو بلا دو اللہ اللہ ادھر کیا کریں کیسے آئے پھر ماں نے بھائی کو بیس دیا جا چلا جاؤ لیکن پہل پھر بولی بھائی کیسے جاؤں ادھر باپ کا انتقال ہو گیا بیٹی گھر پہ رہ گئی بڑا منظر تھا پتا چلا بیٹی کھڑے سے گر گئی چکر کھا کھا کہنے لگی یہ وہ باپ تھا جو رخصتی کے وقت پہ چکر کھا کے گر گیا تھا بیچارے غریب شوہر کو پتا نہیں کیونکہ مبائل اور فون کا زمانہ نہیں تھا لوگوں نے کہا خسل ددو کفل پہلا دو مانے کٹ پھیرو بیٹی آتی ہوگی دروازے کو دیکھا جا رہا ہے دیکھا تو خالی بھائی آ گیا بہن نہیں آئی کہا کیا بات کا ماں وہ تو گھر میں تڑپ رہی ہے مگر شوہر نے یہ اجازت سے لے اللہ اللہ ادھر باپ کو نہلا دیا کفل پہلا دیا بیٹی نوروں کی دعائیں کر رہی ہے کفل پہلا دیا لوگ جنازے کو لے کر کے چلے جیسے ہی چلے ماں نے اعلان کر دیا سنو سنو باپ کا جنازہ کبرستان میں باد میں جائے گا پہلے بیٹی کے گھر کو جائے گا کم از کم باپ نہیں دیکھ پائے تو بیٹی ہی دیکھ لے بیٹی دیکھ لے اب باپ کا جنازہ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا جیسے ہی پہنچا سارے لوگ باہر بیٹی اپنے باپ کو چپٹ جاتی اور چپٹنے کے بعد کہتی اپا جات میری شادی کیوں کر دی تھی مجھے گل سے کیوں نکالا جاؤ میری پرپوہ میں زنجیر محبت کیوں بہانی تھی اے اپا جال پتہ نہیں تھا یہ دل دیکھنا پڑے گا اپا جال دو باتیں کر لو اٹھ جاؤں مجھے دو باتیں کر لو ارے باپ کیسے بات کرے گا لیکن بیٹی کہہ رہی اپا جال باہر سے آتے تھے تب مجھے پوچھا کرتے تھے آج اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ رہے ہو اللہ اللہ بیٹی نے اپنے باپ کی پیشانی کا جھوندے سا دیا اور پوچھا دینے کی مات اپنے باہوں اپنے باہوں اپنے باپ کی پاہوں کا جھوندے اور پاہوں پکڑ کے رونوں کی کہنے لگیں مولا پر بردگار میرے باپ کے گلاہوں کو معاف کر دے تجھے کربلا والوں کا واسطہ پنجہ چنپا کا واسطہ اے مولا تُو میرے باپ کو ٹھیک کر دے ہل میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اللہ بیٹی نے تو کر کے پاہوں چھوڑ دیا کہا جاؤ دیر ہو رہی ہے میرے باپ کو لے جاؤ یہ بیٹی ہوتی ہے بیٹی باپ کو قبرستان لے گئے ہیں اور جیسے قبرستان میں دفن کیا چلے گئے سب لوگ مگر بیٹی روتے روتے برا حال ہے روزانہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما اور میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما آج بھی اس حال میں بھی میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما اللہ حسمت وقت گزرتا گیا مگر وہ لڑکی سوک کے کانٹا ہو گئی سرخ سفید تھی مگر سوک کھائی نہیں رہی ہے غم میں سوک کے کانٹا ہو گئی ادھر شوہر اب واپس چلا دیکھوں کیا حالات اسے کیا پتا میرے گھر میں تو مام لئی کچھ اور ہے اس نے اپنی بی بی کی مرضی کی چیزیں خرید لی اسے پتا تھا میری بی بی کو کیا پسند ہے کیا پسند ہے بڑے پیار سے رہ رہے تھے لیکن جیسے ہی خریدی اس نے سوچا میں بی بی کے لیے یہ توفرہ لے لوں یہ لے لوں اور نے گھر کے گھر کو چلا بڑی خوشی خوشی آیا اس غریب کو کیا پتا تھا گھر میں قیامت آ چکی ہے اللہ 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 وہ بی بی گھر میں ہے ادھر شوہر آ گا دروازے میں آ کر کے جب آواز دیتا ہے اوہ کنیز فاطمہ جیسے ہی آواز سنی اس نے سوچا پہلے دکھا وہ کون ہے جیسے ہی دروازے میں جیسے ہی اندر سے دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا تھا یہ خوش ہو جاتی ہے دارتی ہوئی گئی اور چاہ کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جی پٹ جاتی ہے اور اتنا روئی اتنا روئی کب کب آنے لگی شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھے رو رو کر کے رولے لگی کاب نے لگی شوہر بولے دیکھ میں یہ لایا ہوں یہ لایا ہوں جب دیکھا تو وہ گرنے والی تھی شوہر نے چھوڑا بی بی کو پکڑا کہا بات بتاؤ کیا بات ہے بولے کا پریشانی ہے وہ رو رو کر کے کہنے لگی میرے سرداج میں پر بات ہو گئی میرے سرداج میری دنیا لٹ گئی میرا سب کچھ ختم ہو گیا سرداج میں کہیں کی نہیں رہی اللہ اللہ شوہر کہنے لگا اوہ میری بی بی بولو تم نے کس پہ تم پہ کس نے ظلم کیا ہے کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بی بی کہنے لگی اوہ میرے سرداج ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو کہا پھر کیا بات ہے کہا بات یہ ہے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا وہ باپ دنیا سے چلا گیا جس باپ نے کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے میری روح ہے اس کا خیال لکھنا وہ باپ دنیا سے چلا گیا وہ باپ جو میرے لئے تلپا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا وہ باپ جو مجھے دو دن نہیں دیکھتا تھا تیسرے دن گھار آ جاتا آج بغیر دیکھے دنیا سے چلا گیا ہے وہ باپ دنیا میں مجھے یاد کرتا رہا کرتا رہا مگر میں کتنی کم نصیب نکلی کہ میں اس باپ سے جا کے دو باتیں نہیں کر پائی میں اس باپ سے نہیں مل پائی شوہر نے کہا کیوں نہیں گئی تم بولو تمہیں جانا چاہیے تھا تم کیوں نہیں گئی کہا میں کیسے جا تھی میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا میرے سر تاج تم تھے ہی نہیں میں اجازت کس سے لے تھی میں کیسے جا تھی میں اس لیے نہیں گئی اللہ سمت دولو میاں بی 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 بولا اگر میں ہوتا تو تمہیں بیس دیتا چلو ابھی چلتے ہیں دولو میاں بی بی پہنچ گئے ہیں آر بی بی پہنچے شار پہنچا بیٹی نے جب ماں کو دیکھا پوٹ پوٹ کے ماں کے قدموں پہ گر گئی اور تڑپنے لگے ماں مجھے ماں آف کر دینا کہا بیٹی میں نے تیری گھٹی میں پلائے یہ تھا محلے کی عورتیں آگئیں ادھر آدھر آج کل تماش گیر زیادہ ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں کسی گھر میں لڑائی ہو جاتے دو چار اور آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آہ بڑیا لڑا 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 سبی بتا رہے ہوں تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں بچانے والا نہیں ہوتا تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں آئے بولے دیکھو کتی بری لڑکی ہے کتی کیسی ہے اس کے باپ یاد کرتے کرتے چلے گئے یوں ہوا تو ہوا یوں ہوا تو ہوا نبی آگئے بولے کیا بات کیا بات آقا ایسے ایسے بات اچھا معلوم ہے اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا بولے کیا کیا جو لڑکوں نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا وہ اس لڑکی نے کیا کہا کیسے کہا اس کا باہ آپ گناہوں کی وجہ سے جانم میں جاتا مگر اس بیٹی نے عمل کیا اور دعا کی تو اس بیٹی کی دعاوں سے باپ بخشا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ